بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم نے چیپٹر نمبر 3 9 کلاس فزکس کے نومیریکلز کو سول کرنا ہے تو نومیریکلز سول کروانے کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو نومیریکلز سول کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات آتی ہیں انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمیں یہ چیز کہاں سے دی جا رہی ہے اور یہ چیز کہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے تو اسی بیسک نولیج پہ ورک کرنے کے لیے ہم نے یہ نومیریکلز سیریز سٹارٹ کی ہے تو ابھی اس نومیریکلز سیریز میں ہم چیپٹر نمبر 3 9 کلاس فزکس پہ پہ پہنچے ہیں تو اس کا نومیریکل نمبر 3.1 ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ریڈاوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ذرا کنسٹریشن کے ساتھ اس سٹیٹمنٹ کو سننا ہے کلاس میں بھی میں نے اس کو ریڈاوٹ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہوئے تو بلکل اگزیکٹ اسی طریقے پہ جو ہے ہم سٹیٹمنٹ کو ریڈاوٹ کریں گے then اس میں سے ویلیوز کونسی گیون ڈیٹا میں لکھنی ہے کونسی ڈوپینٹ میں لکھنی ہے اور کس طریقے سے سلوشن کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس کہا جا رہا ہے کہ فورس آف ٹونٹی نیوٹن مووز آ بوڈی بچو آپ لوگ تھوڑا سا تھیوری کو اگر ریوائز کریں اس چیپٹر کی تو اسی چیپٹر میں ایک لونگ کوسٹن تھا جس میں آپ لوگوں نے یہی چیز پڑی تھی کہ when force applied on a body it produces acceleration in that body تو اگر آپ سوچیں زرہ غور کریں تو یہ کونسا ہم نے لونگ کوسٹن پڑا تھا یا کونسا لوگ تھا میں آپ کو دو سیکنڈ دے رہا ہوں سوچ نکلے سوچیں بچو شاباش جی بلکل بچو آپ لوگوں نے صحیح سوچا یہ ہمارے پاس نیوٹن سیکنڈ لاؤ آف موشن ہے جس میں آپ نے یہ چیز پڑی تھی کہ جب کسی بوڈی کے پر فورس لگائی جاتی ہے تو اس میں acceleration پیدا ہوتا ہے تو اس numerical کو آپ اس کی نوائیت کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی بوڈی پر فورس لگائیں گے ٹونٹی نیوٹن کی تو اس میں ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی acceleration پیدا ہوگی اب اس acceleration جس بوڈی میں پیدا ہو رہی ہے اس کا میس ہمیں فائنڈ اوڈ کرنا ہے جو ہمارا مین کام ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے اگر بات کریں تو فورس کو ہم ایف سے رینوڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے گیون ڈیٹا میں وہیں numerical کی سٹیٹمنٹ سے ہی نکال لی ہے یہ چیز کہ ہمارے پاس فورس ٹونٹی نیوٹن ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد نیکسٹیز ہمارے پاس acceleration تھی ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی اور acceleration کو ہم سمال اے سے نوڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنی ہاں آ رہی ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اب ہمیں فائنڈ کیا چیز کرنی ہے mass تو وہ ہم ٹو فائنڈ میں لکھیں گے اور mass کی سمبل آپ لوگوں کو پتا ہے چپٹر ون میں آپ نے ویسٹ انٹس میں پڑی تھی ویسٹ کانڈریز میں پڑی تھی اگر ہم سلوشن سٹارٹ کریں تو سلوشن میں میں نے آپ لوگوں کو تھیوری میں ابھی بتایا کہ یہ ہم نے نیوٹن سیکنڈ لاؤف موشن جو ہے اس کی اپلیکیشن کا یہ نمیریکل ہے تو نیوٹن سیکنڈ لاؤف موشن کی سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے پاس جو آپ کو فائنل ماتمیٹیکل فارم دیتی ہے وہ یہ ہے f is equal to m یہ ہمارے پاس فارملا ہے جو آتا ہے تو اسی فارملا میں میں نے فورس کی جگہ پہ جو ویلیوٹن دی وی تھی اس کو پٹ کیا اور پھر mass میں نے ایکول ویسے لگایا mass ویسے لکھا acceleration کی value 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر دی وی تھی تو multiplied by 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر میں نے اس کے ساتھ لکھ دیا اب یہ ہمارے پاس mass find out کرنا ہے تو جس چیز کو find out کرنا ہوتا ہے اسے ہمیں right یا left side پہ اکھیلا کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو جو ہے right side پہ اکھیلا کرنا ہوں اس لیے یہ جو 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے یہ quantity مجھے یہاں سے ہٹانی ہے یہ ادھر multiply ہو رہی ہے دوسری طرف جا گئی یہ divide ہوگی پھر ساتھ ساتھ میں نے اس نیوٹن کا base unit لکھا ہے یہ نیوٹن force کا unit ہے اور اگر اس کے base unit کے بات کی جائے تو یہ kilogram meter پر سیکنڈ سکوئر میں آتا ہے تو یہ بھی میں نے ساتھ لکھا ہے اس کو لکھنے کی reason یہ ہے کہ بہت سے بچے جو final answer نکالتے ہیں اس میں unit mistake کرتے ہیں تو اگر آپ ساتھ ساتھ یہ چیزیں continue کرتے ہیں تو آپ کی units پہ بہت اچھی grip ہوگی تو ابھی بچو یہاں پہ نیوٹن کی جائے پہ kilogram meter پر سیکنڈ سکوئر لکھا یہ 20 میں نے as it is لکھا ہے 2 meter پر سیکنڈ سکوئر ملٹیپلا آ رہا تو جا کے divide ہوا meter پر سیکنڈ سکوئر سے meter پر سیکنڈ سکوئر cancel out ہوا and then numerical values میں اگر دیکھا جائے تو 2 ones are and 2 tens are 20 ہمارے پاس آ جائے گا تو 10 اس کا answer بچا ہے and then kilogram بچا تو 10 kilogram یہ میں نے یہاں پہ لکھتی ہے اور اس طرف equals to m وہ میں نے ایسے لکھتی ہے تو یہ ہمارے پاس finally اس کا mass آ گیا اس body کا 10 kilogram اگر ہم اس body کے اوپر 20 نیوٹن فورس لگاتے ہیں تو یہ acceleration کتنی پیدا کرے گا 2 meter پر سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے بچو I hope so آپ لوگ کو یہ numerical سمجھ آیا ہوگا کیونکہ اس کو میں نے بڑے اچھے سے explain کیا ہے آپ کو یہ numerical اچھا لگا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ نیکسٹو میری کل